ٹاک جرنی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابھی شک شرما اور دوستو ہم آج بات کرنے والے ہیں ڈی ایچ ایفل شیئر سے ریلیٹڈ آ رہی نیوز کے بارے میں آپ کو پتائی ہوا کہ جو بیڈ لگی تھی اس میں دو دگج تھے اوگ ٹری اور پیرامل تو جو ریزلٹ آیا دوستو پیرامل کے فیور میں آیا ہے تو دراصل اسی کے بارے میں ہم آج بات کرنے والے ہیں دوستو ہوا یہ ہے کہ ڈی ایچ ایفل کریٹرز جو تھے انہوں نے ووٹنگ کیا ہے پیرامل کے فیور میں ٹوٹل جو بیڈ پرائز ہے وہ ہے 37,250 کروڑ روپیز تو ریزلٹ جو ہے دوستو فائنلی جو ریزلٹ ہے وہ ریلیز نہیں ہوا ہے تو اب کیا ہوگا ہوا اس میں یہ ہے دوستو کی 67% ہیئر کٹ جو ہے وہ پروائیڈ کیا جائے گا جیسے کی فور ایگزامپل کے لیے ایس بی آئی کا جو ٹوٹل ڈیو ایمانٹ تھا وہ تھا 10,000 کروڑ روپیز اور اس کے بدلے جو پریمل دے گی وہ دے گی کیبل 33% یعنی کی 3300 کروڑ روپے جو پریمل ہے وہ پروائیڈ کرائے گی جو بھی ان کے کرزدار ہیں ان کو اور یہ بھی جو ایمانٹ ہے دوستو یہ دینا ہوگا اس کو انسٹالمنٹ پہ within 5 years تو یہ بھی لانگ ڈیوریشن اس کو مل گیا ہے تو اس میں ریزولیشن کیا ہوا ہے دوستو کی ریزولیشن پاس جو ہو چکا ہے دوستو اس میں لیکن جو فائنلی جو ریزلٹ آنا ہے جو آپ کا ڈیکلیر ہونا ہے وہ ابھی باقی ہے تو دوستو اس میں دیکھئے ٹوٹل 94 بٹس تھی وہ تھا آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ٹوٹل جو دعویدار تھے وہ تھے 94 جس میں کی فائنلائز ہوئے تھے اوکٹری اور پیرامل لیکن اس بار کیا ہوا تھا کہ ٹائم ڈیوریشن بہت زیادہ تھا اوکٹری جو پے کر رہے تھی امانٹ اس کے لئے تو اس لئے جو فائنل جو ریزلٹ گھوشت کیا جائے گا وہ پیرامل کے فیور میں ہوگا اور ہم بتا دیتے ہیں کہ کس کو کیا کیا دینا ہے جیسے کی ایس بی آئی کو 3300 کروڑ روپیز پے کرنے ہوں گے بینک آف انڈیا کو 4125 کروڑ روپیز جو ہے دینے ہوں گے اور کیرنیرا بینک کو 2681 کروڑ روپیز دے گا پیرامل تو دوستو میں آپ کو بتا دوں پیرامل کے لئے بہت ہی اچھا خاصا ایڈوانٹیج جو ہے وہ ہونے والا ہے کیونکہ ریٹیل سیگمنٹ میں انہیں کافی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو دوستو یہی بتانے کے لئے میں نے ویڈیو انہی تھی میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا دوستو اس میں سیجیشن یہی دینا چاہوں گا کہ جو بھی انویسٹرز ہیں وہ ڈی ایچ ایفل میں اس سمیہ بائے کرنے کا سوچ رہے ہیں تو پلیز اس سمیہ بائے بالکل نہ کریں کیونکہ بہت ہی زیادہ کنسولیڈیشن ابھی ہو رہی ہے جیسے کی ہم اس کا چارٹ لگاتے ہیں یہ دیکھیں یدی ہم اس کا ڈیلی چارٹ لگاتے ہیں دوستو تو یہ دیکھیں آج کی ڈیلی کینڈل آپ کو صاف ریڈ شو ہو رہی ہے یعنی کہ یہ نیچے جاتا ہوا دکھ رہا ہے تو یدی ہم اس کا یہ دیکھیں ویکلی چارٹ لگاتے ہیں تو دیکھیں ویکلی چارٹ میں یہ دیکھیں ایک سپورٹ بنا ہوا تھا ایراؤنڈ تیس روپے انیس پیسے کا جو کہ ابھی ٹوٹا نہیں ہے تو میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا دوستو کہ بہت زیادہ اس میں ابھی اوپر نیچے کی سیچویشن ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے جب تک کہ فائنل ریزلٹ نہیں آ جائے تو دوستو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ابھی اس کو بائے آپ نہ کریں تھوڑا ویٹ کریں تو یہ بتانے کے لئے میں نے ویڈیو بنائی تھی ہے دی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اسی پرکار کی جو بھی لیٹیسٹ نیوز ہوں گے ڈی ایچ ایفل شیئر سے ریلیٹڈ ہم لے کر آتے رہیں گے آپ کے لئے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیوات